اسلام علیکم دوستہ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے دوستو آج آپ سب کی پسند کی ویڈیو بنانا جا رہا ہوں کافی سارے دوستوں نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اپنی ارننگ کی ویڈیو بنائے مطلب دو دارتے اس میں آج کل کام کیسا ہے آپ آٹھ سے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس میں کتنی ارننگ ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ سب کی پسند کیونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو شو کرنے والا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ میں نے کتنا کمائے اور مطلب ایک دن کے اندر اگر ہم آٹھ سے دس گھنٹے کام کرتے تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کتنا کما سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنے پچھلے تین دن کی ارننگ دکھاؤں گا اور پھر میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اس طرح کی ویڈیوز کیوں نہیں بناتا جس میں ارننگ زیادہ کی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ میں نے اس طرح کی دو تین ویڈیوز بنائی تھی جن میں میں نے آپ کو اپنی ارننگ شو کی تھی تو کچھ دوستوں نے یہ کمنٹس کیا تھے کہ آپ صرف اس وقت ویڈیو بناتے ہیں جب آپ کی ارننگ کم ہوتی ہے مطلب آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیوز بنانی چھوڑ دیتی لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ہائی ارننگ بھی شو کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شو کرنے والوں کے میں نے زیادہ سے زیادہ کتنا کم آیا ہے تو اس کے لیے میں جانا پڑے گا اپنے موبائل سکرین پر تو آئیے چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین پر جی دوستو ہم آگے ہیں اپنے موبائل سکرین پر اور اب ہی ہم جاتے ہیں اپنی انڈریور کی ایپ پر اس کے بعد ہم جاتے ہیں مائل انکم میں تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا اکتیس جنوری کا کام ہے آٹھ ہزار تین سو بیس روپے کا ٹھیک ہے اس میں کچھ آف لائن رائیڈز بھی شامل تھی اور جو کہ تقریباً پندرہ سو سے اوپر گی تھی تو یہ تقریباً دس ہزار روپے کا میں نے کام کیا تھا اکتیس جنوری کو اور یہ ویڈیو کچھ لیڈ اپلوڈ ہو رہی ہے کیونکہ مجھے ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا تھا تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ اکتیس جنوری کا کام دکھا رہا ہوں اور اس سے پہلے دو دن کا کام دکھاؤں گا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنا تیس طریق کو تو تیس طریق کو میں نے کام نہیں کیا تھا کیونکہ میری گاڑی رنٹ پر گئی ہوئی تھی اور یہ جو تیس طریق آپ کو نظر آ رہا ہے تیس جنوری کا چار ہزار تین سو اٹھاسی روپے کا کام ہے یہ میں نے انتیس طریق کی رات کو کیا تھا مطلب سنڈے تھا اس دن انتیس طریق کو اور انتیس کی رات کو میں نے کام کیا تھا تو اس وقت ایسے یہ تیس کو شوہ ہو رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں انتیس جنوری کا میرا کام ہے جو بارہ بجے سے پہلے تھا پانچ ہزار پانچ سو چوبیس روپے کا اس کے بعد جو بارہ بجے کے بعد جو کام ہوا یہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا دو بج کے 29 منٹ پہ رائیڈ ہے پھر تین بج کے 35 منٹ پہ ہے اس کے بعد صبح 6 بجے کی رائیڈ ہے ٹھیک ہے تو آخری رائیڈ میں نے سات بج کے 41 منٹ پہ لیے جو کہ تیس طریق کو بنتی تھی تو میں نے اس کو 29 کا ہی شمار کیا کیونکہ یہ میرا ایک ہی دن کا کام تھا ایک رات کا کام تھا یہ بھی تقریباً پانچ ہزار پانچ سو اور چار ہزار تین سو یہ تقریباً دس ہزار روپے کا یہ کام تھا اس میں کچھ آف لائن رائیڈز بھی تھی لیکن وہ مجھے بھی یاد نہیں وہ کتنی تھی اس کے بعد ہم چلتے ہیں 28 طریق کو تو 28 طریق کو میں نے جو کام کیا یہ بھی آپ کے سامنے ہیں آٹھ ہزار چھے سو روپے کا اور اس میں بھی کچھ آف لائن رائیڈز شامل تھی تقریباً وہ ستارہ سو یا اٹھارہ سو روپے کی رائیڈز تھی مجھے ابھی اگزیکٹ یاد نہیں ہے کیونکہ دو تین دن گزر چکے ہیں لیکن آف لائن رائیڈز تھی تو مجھے یاد تھا تقریباً یہ بھی دس ہزار سے اوپر کا میں نے کام کیا ہوا تھا تو یہ میری پچھلے تین دن کی جو ہے ہائیسٹ ارننگ تھی مطلب جو میں نے زیادہ کمائیا اور عام طور پر میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے اس کا نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ابھی آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں جی دوستہ میری ہائیسٹ ارننگ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ کتنا کمائیا لیکن اب میں آپ کو یہ بتانے والوں کہ میں اس طرح کی ویڈیوز کیوں نہیں بناتا تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کلک بیٹنگ نہیں کرتا مطلب کہ میں صرف ویوز لینے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ مطلب اپنی ارننگ شو نہیں کرتا اور یہ نہیں بتاتا کہ میں نے اتنا کما لیا اور اس کے پیچھے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو میری محنت لگی ہوتی ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا تو اس طرح میں نہیں کرتا مطلب کہ صرف ویوز لینے کے لیے میں ویڈیوز نہیں بناتا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز سے لوگوں کو فائدہ ہو اور اگر فائدہ نہ بھی ہو تو کم از کم نقصان نہ ہو اب آپ یہ کہیں گے کہ نقصان کیسے ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہائیسٹ ارننگ شو کرتے ہیں مطلب جس طرح میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ میں نے آٹھ سے دس ہزار کا کام کیا اور پھر اس میں سے جو بچت نکلی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی لیکن بات یہ ہے کہ یہ کام ہمیں روزانہ نہیں ملتا ٹھیک ہے مطلب کہ ہمیں سچٹ ڈے یا سنڈے کو ہمیں اتنا کام ملتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کام نہیں ملتا اور اس کے علاوہ جو کام ملتا ہے وہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں تو اگر میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے دکھاؤں کہ بھائی میں نے اتنا کما لیا تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں اور پھر جب وہ کام میں آتے ہیں تو ان کو کام نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ٹوٹتی ہیں تو وہ پھر ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو بنائی تھی اور فلاں بندے نے بھی ویڈیو بنائی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے اتنی ارننگ کیا ہے حالانکہ اتنا کام تو ہے ہی نہیں ہے ہمارا تو پٹرول بھی پورا نہیں ہوتا تو اس طرح میرے بہت سارے جاننے والے جو ہیں وہ گاڑی کا کام شروع کر کے اور پھر وہ چھوڑ بھی چکے ہیں تو اس وجہ سے میں اپنی ویڈیوز نہیں بناتا اور صرف ویوز لینے کے لیے ویڈیوز نہیں بناتا لیکن جو لوگ مجھ سے میسیجز کر کے کامنٹس کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی کام کی کیا صورت ہے ہم اگر کام شروع کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ان کو میں صحیح جو بات ہوتی ہے قیقت جو ہوتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی کام جو ہے وہ کبھی ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا تو آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا پڑے گا جس طرح آج پٹرول مہنگا ہو گئے ہیں تو ابھی ہو سکتا ہے کہ انڈریور والے قرائے نہ بڑھیں اور ہمیں پرانے ریٹ پر کام کرنا پڑے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہو گئے تو برحال بات یہ ہے کہ اس کام میں جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے لیکن اس کام میں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستقل مزاج ہوتے ہیں مطلب جو ہر طرح کے حالات میں سروائیو کرنا جانتے ہیں کبھی کم ارننگ بھی ہو تو بھی وہ ڈس ہارڈ نہیں ہوتے اور وہ لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ کیوں گے اور آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو مزید کس طرح کی ویڈیوز چاہیئے یہ آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک لئے اللہ حافظ